بسم اللہ الرحمن الرحیم گروپ کے تمام میمبران کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ہماری اناؤنسمنٹ سے کہ اس وقت محترمہ افہا فضل صاحبہ کے ساتھ ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے اور جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ تو یہی ہے کہ اس دور خامس میں یعنی جماعت احمدیہ کا یہ جو دور خامس چل رہا ہے اس میں خلیفہ خامس صاحب برزا مسرور احمد صاحب کے ساتھ ہونے والی ایک فون کال کے نتیجے میں پوری جماعت احمدیہ جو ہے ایک عجیب قسم کی ہیجانی پریشانی اور بہرانی قسم کی صورتحال کا شکار ہو گئی ہے اور کچھ عجیب سی ہر فرد میں ایک پریشانی غبراہت ایک ڈیپ قسم کی سائلنس پائی جاتی ہے تو ہم اس نفسیاتی صورتحال کا وہ نہ صرف ایک سوشل ایکٹویسٹ ہیں ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں اس کے علاوہ انہیں نفسیات کے سبجیکٹ سے بھی خاصا شغف ہے اور اس کے بارے میں بھی وہ بہت کچھ جانتی ہیں تو میں افاف سے درخواست کروں گی کہ پلیز افاف آپ تشریف لائیے اور یہ جو موضوع ہے ہمارا آج اس پر اپنی گفتگو کا آغاز کیجئے اسلام ایکم آدھاب نمستے سسری اکار گوڈ ایبننگ جی آپ کا یہ جو اپنے ٹاپک رکھا ہے جو صورتحال کا یہ ٹاپک کوئی اصولا ہمارے لئے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایسا معاشرہ جو ایک ریبوٹک سماج ہو جس کے بارے میں میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جس کو ہم نے بڑی مدتوں سے تخلیق کیا ہو محنت سے اور اس طرح تخلیق کیا ہو کہ جو فل کنٹرولڈ ہو جس کا ریموٹ ایک ہی انسان کے ہاتھ میں ہو جو چاہے آن آف جب چاہے کر دے لیکن اس پورے سماج کا جو ہے کوئی اس کے اندر جو حصے جو ہیں وہ جامد ہوں مکمل طور پر کوئی اس کی فطری صلاحیتیں جو ہیں فطری حصے جو ہیں ان کو استعمال کرنے پر پابندی ہو جس طرح وہ ہوتی ہیں نیچرلی ان کو اس طرح استعمال کرنے پر ان کا تعلق بھی کنیکشن جو ہے ایک ریموٹ سے ہو تو پھر ایسے معاملات پر ایسی کیفیات جو ہیں وہ بہت ایک جنون سی بات بن کر رہ جاتی ہے کہ ایسے معاملات پر پھر ایسے ہی ریاکشن ہوتا ہے جس طرح اب آپ دیکھیں کہ ایک سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں شور ہوتا ہے ہر وقت آپ کو مدو جذر نظر آتا ہے آپ کو ایک شور ہوتا ہے ہوائیں ہوتی ہیں ایک فطری جو مناظر ہوتے ہیں اس کے اردگرد اس کے اندر بھی ایک موسیقی ہوتی ہے ہر ٹائم ہر ٹائم اس کے اندر ایک تغیانی اور ہر ٹائم اس کے اندر ایک ایسی اٹھان ہوتی ہے کہ اس میں آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ساکت ہے کہ ہر ٹائم وہ اپنے اندر جو بہت سے مناظر کو سموئی رکھتی ہے اور ہر ٹائم وہ ایک شکار ہوتی ہے اس کا کہ فطری جو ہوتی ہے مدو جذر کا تو یہ ہے نیچر انسان کی جو پوری کائنات کی نیچر اسی بنا پہ بنی ہوتی ہے کہ ہم سب جو ہیں تخلیق پوری کائنات کی اسی بنا پہ ہے کہ ہمارا برین بھی ایون جو ہے ہمارے جسمانی صلاحیتیں بھی جو ہیں وہ تمام تر ایک ہر وقت مدو جذر کی کیفیات سے گزرتی ہیں ہر وقت جو ہیں لہروں کی طرح وہ اٹھتی اور بڑھتی اور آگے چلتی ہیں اور آگے نہیں مطلب ہر وقت ان میں ایک حرکت ہر وقت ان کو چاہیے ہوتی ہے کہ ایک مسلسل جو ہے ان کا ایک چلتا رہے سفر لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فطرت کو ختم کر چکے ہیں جس جمود کا شکار ہے معاشرہ یہ ایک بانچپن کہلاتا ہے یہ بانچپن جو ہے یہ صرف وہی نہیں ہوتا جس کو ہم عموماً سماجی طور پہ جسم کے ساتھ منصوب کر دیتے ہیں کہ جو تخلیق کے مراحل سے جب جسم نہ گزر سکے تو ہم اس عورت کو بانچ کہتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں بانچپن جو ہے وہ ایک ایسا جرنل لفظ ہے ایک ایسا مطلب فطری لفظ ہے جو ہر جگہ جو ہے فٹ آتا ہے اگر آپ کے برین کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو سوچ سکے جو فکر کوئی نہیں پیدا کر سکے جو اپنے طور تجزیہ کرنے کی یا اپنے طور کوئی تخلیقات یا سوچنے کی صلاحیت نہ رکھے یا روک دی جائے تو وہ بھی بانچپن ہے آپ کے اندر جو ایک جو آپ کے جسم کے اندر اگر وہ صلاحیتیں آپ کے ہاتھ پاؤں آپ کی کان آپ کی آنکھیں جتنی بھی فطرت نے دی ہوئی آپ کو حصے ہیں اگر ان کا آپ پراپر استعمال نہیں کرتے ان کو پراپر بروے کار نہیں لاتے تو یہ بھی بانچپن کے زمرے میں آتا ہے اگر ایک سماج جو ہے وہ پورا ایک ایسے وجود کریئٹ کر رہا ہے کوئی ایسا مقصد نہیں ہے بظاہر وہ ایک بھیڑ چال کی طرح ہے اور وہ ایک جگہ سے سماج ایسا کریئٹ ہوا ہے جو صرف ایک ریموٹ کی طرح ہے جو ریموٹ سے چل رہا ہے تو یہ بھی بانچپن ہے اگر ایک کوئی ملک یا ایک کوئی ایسا کوئی وجود نہیں کریئٹ کر رہے جو دنیا کے لیے نفع کا سبب بنے تو یہ بھی ایک بانچپن ہے اگر ایک ایسا عقیدہ ایک ایسا مذہب یا ایک ایسا نظریہ جو دنیا کو کوئی ایسا پوزیٹیوٹی نہیں دے پا رہا یا ایسی کوئی چیز نہیں دے رہا جو دنیا کی بہتری کا سبب بنے تو یہ بھی ایک بانچپن ہے مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کسی بھی سطح پر لے جائیں تو یہ ہر جگہ فیٹ آتی ہیں دیکھیں یہ فطرت کیا کہ بہت سے جو اصول ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے ایک تو میں نے آپ کو بانچپن کا بتایا دوسرا اصول یہ بھی ہے کہ ایک جو سب سے بڑا کہ ہر وہ نسل جو جانداروں کی جتنے بھی جاندار کائنات میں سروع زمین پہ آپ کو نظر آتے ہیں ان تمام کی نسلیں صدیوں سے جو ہیں وہ آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں بہت سے جانداروں کی نسلیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں بہت سے نئے پیدا ہوئے بہت سے آئے اور بہت سے ایسے ہیں جو صدیوں سے اب تک موجود ہیں جن میں کچھوے کی آپ کو نظر آتی ہے ڈے ڈے ہزار تک سال تک جیت اس کی جو ہے نسل چلتی اس کی عمر ہے سب سے زیادہ طویل عمر کیا وجہ ہے کبھی آپ سوچیں جو جاندار سب سے طویل عمر پاتے ہیں وہ کیوں پاتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ان کے نظریات کوئی بڑے کمال کے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کے اندر بڑی کوئی مہان چیزیں ہیں روحانی ہستیاں پائی جاتی ہیں اس لیے نہیں کہ ان کے اندر کوئی اکل شعور یا فکر بہت زیادہ ہے بلکہ صرف اس لیے کہ ان کے جو اندر ان کے جسم میں ان کے وجود کے اندر موسم اور جو انوائرمنٹ میں ڈھلنے کی جو صلاحیت موجود ہوتی ہے فوراں وہ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں چینج کو اور اپنے آپ کو اس میں فوراں ڈھال لیتے ہیں ہر وہ جاندار جو اپنے آپ کو فوراں ڈھال لیتا ہے ایڈاپٹ کر لیتا ہے جو نئی چینج کو وہ دیرپا رہنے کی اس کی گرنٹی ہے تو یہی چیز بنتی ہے انسان کے ساتھ بھی جب انسان کی نسل بھی جب ایڈاپٹ کا مطلب صرف انوائرمنٹ ہی نہیں ہوتا ہے ہر وہ نئی چیز جو سماج میں آتی ہے اس کو آپ کیسے ایڈاپٹ کرتے ہیں دیکھیں ہر چیز کا نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے جس طرح ایک چھوری ہے چھوری کا آپ سیب بھی کٹ سکتے ہیں کسی کا گلہ بھی کٹ سکتے ہیں ہتھیار اپنی حفاظت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں نقصان کے لیے بھی کر سکتے ہیں اب برین آپ کا اپنا ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چھوری پکڑے ہی نہ جس انسان کا برین اگر نیگیٹیو ہے تو اس کو آپ چھوری نہ بھی دیں گے تو اس نے پتھر سے کسی کو مار لینا ہے اور جس انسان کا برین پوزیٹیو ہے اس کے ہاتھ میں چھوری کیا ہتھیار بھی پکڑا ہوگا تو اس نے تب بھی کسی کی جان نہیں لینی اس نے اس کو تب بھی حفاظت میں استعمال کرنا ہے تو مین چیز یہ ہے کہ آپ کا برین مین چیز ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نفسیات آپ کا برین اصل میں انسان کی وجود کی جو بنیادی چیزیں ہیں جی افاف یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی مجھے اپنا ایک شیر یاد آگیا بانج رشتے تھے مگر ہم نے نبھائے عمر بھر ناتوان کاندھوں پہ یہ لاشے اٹھائے عمر بھر تو بانج رشتے جو ہوتے ہیں جہاں آپ جتنا مرضی خلوص محبت احساس سب کچھ انڈیلتے چلے جائیں لیکن آؤٹ کم کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ رشتے نبھانے بھی اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ جیسے کہ بے جان لاشے آپ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر زندگی بسر کریں اگر ہم ان کو مناسب طور پہ سمجھ کے مناسب طریق سے ان کو سمجھ جائیں اور ان کو ڈھالنے محول میں تو آپ اس کے بعد انسان کو سمجھانے کی کوئی باد میں نہیں رہتی کہ ہم ان کو کسی طرح کنٹرول کریں ہمارے ہاں ان چیزوں پہ ورک نہیں کیا جاتا کنٹرول چلتا ہے کنٹرول کے بعد پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک جوہڑ کی شکل اختیار کر جاتا ہے وہ سماج جس طرح کھڑے پانی کا بدبودار جوہڑ ہوتا ہے وہ بظاہر تو سکوت نظر آتا ہے آپ کو اس کے اوپر اس کی سطح پہ اتنا سکون ہوتا ہے بظاہر سکون لیکن اس کے اندر جب آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو وہ ارتاش کے ساتھ ساتھ تغفن بدبو اور وہ جو چیزیں نکلتی ہیں اس کے ماحول کو جو موتر کرتی ہیں تو وہ اس سے ماحول پورا متاثر ہوتا ہے تو یہ ہمارے اندر بھی اس وقت وہ سیچوئیشن ہے جو ایک جوہڑ کی قیفیت میں خاموشی اور سکوت آپ کو نظر آ رہا تھا وہ اس میں ایک ارتاش مطلب ایک چیز نے آ کے ایسا ارتاش پیدا کیا ہے کہ وہ آپ کو پورا محول بدبودار جو نظر آ رہا ہے اس وقت کوئی گالیاں دے رہا ہے کوئی سائیکوپات کہہ رہا ہے مطلب ان ہستیوں کو جو کل تک جن کو بی بیاں کہتے تھے جن کو ان کے تبرکات کھاتے تھے جن کو ملنے کے لیے لائنے لگی ہوتی تھی لوگوں کی جن کو لمبی کتاروں میں مجھے یاد بی بی فائزہ جب بی بی فائزہ کہتے تھے ان کو بی بی فائزہ بی بی آنیدہ آتی تھی جب بی بیاں جتنی ہیں یہ جب بھی آتی ہیں جلسوں پہ مجھے یاد ہے مرزا تاہر احمد کی وفات کے بعد یہ آئی تھی جب تو مجھے آج بھی وہ منظر یاد آ رہا تھا ان کی آڈیو سننے کے بعد کہ جب ایک لمبی جلسے گاہ کے عورتوں کی طرف ایک لمبی کتاریں لگی ہوئی تھی صرف ان کا ہاتھ ملانے کے لیے آج وہی کتاریں ہیں جو ہاتھ ملانے کے لیے لمبی کتاروں میں لگے ہوئے تھے ان کا صرف ہینڈ شیک کے لیے آج وہی کتاریں ہیں کتاروں کے لوگ ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں جو سائکوپات کہہ رہے ہیں جو اب نارمل کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہو گئی ہے جو کہہ رہے ہیں آپ یہ مائنٹ سیٹ تو دیکھیں یہ کیا ہے یہ کیا اسی کو تو ریبوٹک سماج کہتے ہیں کہ اس کا ریموٹ کسی کے ہاتھ میں ہے جو آن آف کر رہا ہے جو چینل بدل رہا ہے وہ کون ہے بالکل آپ کی بات ضرورت ہے ایسا ہی ہے ہم نے خود بانچ رشتے عمر بھر نبھائے ہیں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے ہم نے خود یہی کچھ کیا ہے یہ جو گلے میں پڑے ڈھول جو بجائے ہیں ان کی وجہ یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی خود تو وہ جامد ہوتے ہیں لیکن آپ کی بھی سوچ کے اوپر پہرے بٹھاتے ہیں آپ کے اوپر کو بھی وجود کو ماننے سے انکاری ہوتے ہیں آپ کی بھی ہر ہر بات کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی جب ترقی پہ آپ کی جو فطری صلاحیتیں ہیں ان کو جامد کرنے پہ کوئی مسر کر دیے جائیں آپ کے تعلقات تو وہ آٹومیٹکلی وہ ٹاکسک ریلیشن میں آتے ہیں انہی کو تو بانچ پن کہتے ہیں یہ جتنی ٹاکسک ریلیشن ہمارے اردگیت پائی جاتی ہیں وہ کیوں یہ کنٹرولڈ سماج کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ ان طریقوں سے ہماری جو ایموشنل ٹائز ہوتی ہیں جن سے ان سے ہمیں کھینچتا ہے ہمیں ہماری اندر کی جنگ میں اس قدر بیزی رکھتا ہے کہ ہم باہر کا کوئی کامی نہ کر سکیں ہم کوئی کسی طرح کے جو فطرت کینے ہمارے لئے ذمہ کام لگائے ہیں وہ ذمہ داریاں جو ہمیں فطرت نے دی ہیں بے حیثیت انسان اپنے کردار دیئے ہیں ادا کرنے کے لئے ہمیں ان سب سے محروم رکھتے ہیں صرف یہی کہ ہمیں اندر کی جنگ میں گسیٹے رکھتے ہیں حالانکہ ہمیں اگر اندرونی جنگ سے ہمیں چھٹکارہ مل جائے کہ ہمیں ہمارے وجود کو جو سمجھنے کا جو ہے اور قبول کیا جائے معاشرے میں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اندر تخلیق کا رجحان بہت تیزی سے بڑھے لیکن ہمارے ہاں تخلیق جو ہے جامد اسی لئے ہو گئی ہے یہ بانچپن جو اسی لئے تاری ہوا ہے کہ ہمارے اندر اندر کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے ہمارے اندر کا جو ٹاکسک ریلیشنز ہیں انہوں نے ہمیں اس طرح ہمارے اندر ہمیں وہ غراب کیا ہوا ہے کہ ہم باہر پہ توجہ نہیں دے پاتے